السلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم مائی اردوالنخ شامدید بینک الحبیب کے اسلامیک بینکنگ سسٹم نے خواتین کے دو ٹائپس کے اسلامیک اکاؤنٹ مطارف کرائے ہیں پہلا ہے الحبیب ہمن اسلامیک آسان اکاؤنٹ اور دوسرا ہے الحبیب ہمن اسلامیک اکاؤنٹ یہ دونوں اکاؤنٹ اسلامیک شریعہ کے مطابق آپریٹ ہوتے ہیں اور تمام تر بینکنگ کا پروسس سود سے پاک ہوتا ہے ان دونوں اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کا کیا فائدہ ہے اور اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کی کیا ریکوارمنٹس ہیں اور اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ اس اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن لیمٹ کیا ہے اور کیا اس اکاؤنٹ میں ٹیکس کی ڈیڈیکشن ہوتی ہے ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں دیا جائے گا ویڈیو کو باقاضہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہے الحبیب ہمن اسلامی آسان اکاؤنٹ آپ کو کرنٹ اور سیونگ دونوں ٹائپس کے اکاؤنٹ اوپننگ کی سہولت دیتا ہے یہ اکاؤنٹ مداربہ کی شریح اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے یہ اکاؤنٹ خواتین صرف اپنے آئیڈی کارٹ کی بنیاد پر اوپن کروا سکتی ہیں الحبیب ہمن اسلامی آسان اکاؤنٹ میں آپ سنگل اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں اور جوائن اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں لیکن جوائن اکاؤنٹ آپ فیمیل کے ساتھ ہی اوپن کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ اکاؤنٹ اسپیشلی خواتین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس اکاؤنٹ کو وہ تمام خواتین اوپن کروا سکتی ہیں جن کی کم سے کم عمر 18 سال اور زیادہ زیادہ 60 سال ہے اور ان کا نادرہ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے اگر کسی خاتون کا بینگ الہبیب میں آلڈی کوئی اکاؤنٹ موجود ہے تو وہ بینگ الہبیب ہومن اسلامیک آسان اکاؤنٹ اوپن کروانے کی اہل نہیں ہے ہومن اسلامیک آسان اکاؤنٹ میں آپ میکسیمم 10 لاکھ روپے تک ڈپوزٹ کر سکتے ہیں اور میکسیمم ایک مہینے میں 10 لاکھ روپے تک ہی ویڈراؤ کر سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ آپ صرف پاکستانی روپیز میں اوپن کروا سکتے ہیں اس اکاؤنٹ پر زکاة اور ٹیکس کی ڈیٹیکشن گورنمنٹ کی پولیسی کی مطابق کی جاتی ہے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کے لیے آپ کے پاس نادرہ آئی ڈی کارڈ یا نائک آپ کارڈ یا پھر پاسپورٹ ہونا ضروری ہے اگر اس اکاؤنٹ میں آپ 90 ڈیز تک 10 لاکھ روپے کا ایوریج اماؤنٹ بیلنس میں مینٹین رکھیں گے تو آپ کو بینگل عبیب کی جانب سے فری تکافل کی سرویس بھی دی جائے گی جس میں ایکسیڈنٹل ڈیٹھ کی صورت میں آپ کے فیملی میمبرز کو میکسیمم 1 ملین روپیز تک کا کلیم مل سکتا ہے قدرتی ڈیٹھ یا مستقل معذوری کے صورت میں آپ کو یا آپ کے فیملی میمبرز کو میکسیمم 0.5 ملین روپیز تک کا تکافل ادا کیا جائے گا جانڈ اکاؤنٹ کی صورت میں صرف ایک اکاؤنٹ کو تکافل کی سہولت دی جائے گی اب میں آپ کو اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کا فائدہ بتا دیتا ہوں اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے پر آپ کو فری چیک بک کی سہولت دی جاتی ہے اس کے علاوہ فری ای اسٹیٹمنٹ کی سہولت بھی دی جائے گی اور آپ کو پی پاک کا ڈیوٹ کارڈ فری میں ایشو کیا جائے گا جس کے تھوہ آپ ایک مہینے میں میکسیمم 10 لاکھ روپے تک کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے لیے کوئی منیمم بیلنس کی ریکوارمنٹ نہیں ہے یعنی آپ کسی بھی اماؤنٹ کے ساتھ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو آپ کو اس پر ہائی پروفٹ بھی ادا کیا جائے گا وہ بھی انٹرس فری اس کے علاوہ آپ فری میں آن لائن انٹرسٹی ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو الحبیب ہومن اسلامی اکاؤنٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں الحبیب اسلامی ہومن اکاؤنٹ میں بھی آپ سیونگ اور کرن اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور یہ اکاؤنٹ بھی مداربہ کی شریع بنیادوں پر کام کرتا ہے آپ سنگل اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں اور جوائنڈ اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں جوائنڈ اکاؤنڈ آپ میل کے ساتھ بھی کھلوا سکتے ہیں مگر پرائمری اکاؤنڈ ہولڈر فیمیلی ہوگی اس اکاؤنڈ کو بھی وہ تمام خواتین اوپن کروا سکتی ہیں جن کی کم سے کم عمر 18 سال اور زیادہ زیادہ 60 سال ہیں اس اکاؤنڈ کو کھلوانے کے لیے آپ کو اپنا ناظرہ آئی ڈی کارڈ نائیک آب کارڈ یا پھر پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ آپ کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بھی بتانا ہوگا یہ اکاؤنڈ آپ بینگل عبیب کے کسی بھی اسلامی برانچ میں اوپن کروا سکتے ہیں اور یہ اکاؤنڈ آپ کا تین دن کے اندر کھل جاتا ہے اس بینگ اکاؤنڈ کو اوپن کرنے پر تقریباً وہی تمام سہولتیں ملتی ہیں جو آسان ہومن اسلامی اکاؤنڈ کھلوانے پر حاصل ہوں گی صرف اس اکاؤنڈ میں آپ کو اپنی سورس آف انکم بتانی پڑتی ہے اس کے علاوہ اس اکاؤنڈ کو کھلوانے پر تقافل کی مد میں جو رقم آپ کو ادا کی جاتی ہے وہ ہومن اسلامی آسان اکاؤنڈ سے دگنی ہوتی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو بینگل عبیب کے اسلامی ہومن اکاؤنڈ کی حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ